کے ساتھ راہل سومی طرح دیکھ رہے ہیں بھارت سماچار اور ایک بہت ہی اہم خبر کملیش کے پریوار کی سیئم یوگی آدھتنات سے ملاقات جاری ہے ماں پتنی اور بیٹے کی سیئم یوگی آدھتنات سے ملاقات ہو رہی ہے یعنی ماں کو سمتیواری پتنی اور بیٹا بڑا بیٹا سیئم یوگی آدھتنات سے ملاقات کر رہے ہیں سیئم آواز یعنی پانچ کالیداس پر یہ ملاقات ہو رہی ہے تیہ ٹائمنٹ سے تھوڑے پہلے ملاقات ہو رہی ہے سی ایم یوگی آدھے تنات کی طرح سے جو یعنی مکہ منتری آواز کی طرح سے جو ٹائم ملا تھا وہ گیارہ بجے کا لیکن کملے اشتیواری کا پریوار دس بچ کر پچیس منٹ پر ہی سی ایم آس پہنچ گیا اور ابھی ملاقات ہو رہی ہے سی ایم آواز پر ملاقات ہو رہی ہے نو بندوں پر بات چیت کرنے کے لیے پریوار پہنچا ہے ان میں سے کئی باتیں پہلے ہی مان لی گئی ہے جیسے بڑے بیٹے کو نوکری کی بات ایک آواز کی بات اس بات کو مان لیا گیا ہے یہ دیکھئے اس وقت کی تصویر ہے جب کملے اشتیواری کا پریوار پورے دلبل کے ساتھ سی ایم یوگی آدھتنات سے ملنے پہنچا سنجے سنگھ چوہان اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پر اور لائٹ جڑ گئے ہیں پانچ کالی داس بار کے باہر ہی ہیں سنجے سنگھ چوہان کتنی دیر پہلے یہ لوگ پہنچے اور کتنی دیر سے ان کی بیچ ملاقات چل رہی ہیں سی ایم یوگی آدھتنات اور کملے اشتیواری کے پریجنوں کے بیچ سے پھلکل راہول جی میں بتا دوں کہ گیارہ واجے کا ٹائم مکرر ہوا تھا سی ایم یوگی آدھتنات سے ملاقات کے بعد چونکہ کل جس طریقے سے پریوار جز میں اڑا ہوا تھا اس کو لے کر کے عدیقاریوں نے ملاقات کا جو سمیں ہے وہ تیقر آیا تھا ساڑھے دس بجے پریوار پوری بھاری سرچہ کے بیچ میں اور جرادیکاری خود اس کا فلے میں ساتھ موجود تھے اور ان کو سی ایم آواز لے کے جایا گیا ہے جہاں ان کی ملاقات کا جو دور ہے وہ سروع ہو جکا ہے ایک تھوڑا سا اپ ڈیٹ اس میں اور میں بتا دوں کہ راہول جی آپ کو کہ جو نو ستری مانگیں تھیں زیادہ تر مانگیں وہ پوری مان لی گئی ہیں لیکن تین مانگیں اس میں اور بڑھائی جانی ہے اس کو لے کر کے بھی پتر بھیجا گیا ہے پریوار کے پاس وہ لیٹر پہنچا ہے اس میں تین مانگوں میں اگر پرمکتہ سے بات کریں تو سب سے بڑی پہلی مانگ یہ ہے کہ جو محلہ ہے اس کا نام کملے ستیواری باگ کرنے کی مانگ کی جا رہی ہے کملے ستیواری کی ہی لکھناؤں میں کسی بھی جگہ پہ ایک جو ہے مورتی لگانے جائے رہے کی باگ کی جا رہی ہے اور تیسری جو بڑی مانگ وہ ہے کہ جو ہتیارے ہیں جن کو پکڑا جا رہا ہے ان کی ماملے کو فاسٹ ٹریک پہ ماملے کو چلایا جائے اور جلد سے جلد انہیں کڑی سجا دی جائے یہ پریوار کے ساتھ ساتھ جو ان کی پارٹی تھی اس پارٹی کے پتہ دکاری بھی اس مانگ کو لے کر کے مانگ رہے ہیں اور سی ایم سے ملاقات کے لیے پریوار کے ساتھ ان کے پارٹی کے کچھ جمعیدار پتہ دکاری بھی بھی بھیجے گئے ہیں بعد میں بھیجے گئے ہیں یہ ملاقات کا دور جو سلسلہ ہے وہ سروع ہو چکا ہے کچھ ہی دیر بعد وہ پریوار وہاں سے ملاقات کر کے نکلے گا اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا کیا مانگے سی ایم نے مانی ہے سنجی سنگھ چوہان آپ بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ آگے بڑھیں گے کملے ستواری ہتیا کان میں آپ کو بتا دی کہ ہوتیل خالصہ ان سے بھاگوا کپڑے ملی ہے بھارت سمچار نے اس خبر کو اپنے دس بجے کی بلٹن میں بتا دیا تھا یہ دوسرے چینلز پر خبر اب چل رہی ہے پولیس کو ہوتیل کرمچاری نے سوچنا دی کمرے میں رکھا بھاگوے کپڑے میں خون لگے ہیں اس میں ایک سندہ یہ اتپن ہو رہا ہے کہ دو دن بعد ہوتیل والے یہ کیوں بتا رہے ہیں یہ سمجھنے والی بات ہوگی کیا دو دن بعد انہوں نے ہوتیل کو چک کیا جبکہ چیک آؤٹ کرنے پر بقاعدہ ہوتیل کے کرمچاری جاتے ہیں اور اس کو چک کرتے ہیں کملے ستواری ہتیا کان میں پولیس کو ایک اور سفلتا ہاتھ لگی ہے کملے ستواری کے ہتیارے جس ہوتیل میں ٹھہرے تھے وہاں سے پولیس نے دونوں کے سمان برامت کی دونوں ہتیارے لکھنو کے ہی ناکہ تھانا شیطر کے خالصہ این ہوتیل میں ٹھہرے تھے جہاں سے پولیس نے بھگوا کپڑے اور بیگ برامت کی اس کے ساتھ برامت کپڑوں پر خون بھی لگا ہوا ملا ہے جیسا کی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں نیتکتہ کے ادھار پر تصویریں ہم نے خون والی جگہ پر بلر کر دیئے اس لئے وہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آ رہی ہے یہ دیکھیں فورنسک ٹیم موقع پر پہنچ چکی ہے یہاں پر ہمارے سمجھتہ انوپ کمار بھی پہنچے ہوئے ہیں اور دو سمجھتہ اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں انوپ کمار ہوتیل خالصہ این کے پاس جڑے ہوئے ہیں اور سنجے سنگھ چوہان پانچ کالی داس بارک پر جڑے ہیں جو ابھی تھوڑی دیر پہلے جانکاری بھی دے رہے تھے انوپ پہلا سوال میرا آپ سے ہی ہے کہ ہوتیل خالصہ این کہاں پر اسطح ہے لکھنو کے کس علاقے میں اور دوسری بات اس میں سب سے بڑے جو سندے اتپن ہو رہا ہے کہ 48 گھنٹے بعد ہوتیل والے پولیس والے کو بتا رہے ہیں دیکھیں بلکل رہول میں تصویریں دکھانا چاہوں گا سیدھے یہ خالصہ این ہوتیل ہے جو تھانک ایسرباہ کا یہ لالکوہ علاقہ پڑتا ہے یہ یہاں پہ جو ہے اسطحیت ہے اور سب سے بڑی چوکانے والی بات جو ہے وہ یہ سامنے آئی ہے کہ 11 تاریخ سے جو ہے یہ دونوں کاتل ہیں وہ یہاں پہ ٹھائرے ہوئے تھے 11 کی راتری میں وہ یہاں پہ آئے تھے اور سیدھے کمرہ لیا تھا جی 103 یہ گراؤنڈ فلور پہ کمرہ ہے جہاں پہ یہ دونوں کاتل جو ہے ٹھائرے ہوئے تھے ان کے کپڑے ان کی جو تمام چیزیں ہیں وہ پولیس نے یہاں سے برامت کی ہے اس کے بعد اس بات کا کھلاسہ ہوا ہے یہاں پہ جو انہوں نے آئی ڈی جو ہے دی تھی ہوتل روم لینے کے وقت اس میں ایک اسپاک ہے دوسرا ہے موند دین یہ دو سکس یہاں پہ رکے ہوئے تھے جنہوں نے پوری گھٹنا کو کاریت کرنے سے پہلے یعنی یہ گیارہ تاریخ کو پہنچے ہیں یعنی گھٹنا سے کئی دن پہلے پہنچے باگدہ پوری ریکی کی گئی ہے ایک ایک لوکیشن کو دیکھا گیا ہے کیسے جو گھٹنا کو کرنا ہے کیسے کملیش کے گھر تک پہنچنا ہے کیسے پوری وارداد کو انجام دینا ہے اور اس کے بعد کیسے یہاں سے بچ کے نکلنا ہے اور سب سے چوکانے والی بات یہ بھی ہے کی گیارہ تاریخ سے یہاں پہ رکے تھے اس کے بعد انہوں نے گھٹنا کو جو ہے ایک دن پہلے جب انجام دیا ہے اس کے بعد بھی یہاں پہ رہے ہیں یہاں پہ آ کر کے جو اپنے کپڑے تھے اس کو یہاں پہ چینج کیا سارا سمان خون سے سنے کپڑے ہوئے یہاں سے چھوڑ کر کے پھرار ہوئے اور ہوتل مالک ہیں انہوں نے جو سوچنا جو پولیس کو دی ہے وہ مانا جائے تو بہت دیر سے دی ہے یعنی ان کو یہ پتا نہیں تھا کہ کون لوگ تھے سندگ جو یہاں پہ آئے جبکہ یہ جو گھٹنا تھی یہ پوری طرح سے جو ہے جو ہے یہ پوری سرکھیا بنا ہوا تھا ہاں ون بائی ون سوال لیتے جائے جسے درشک بھی سمجھتے جائیں اب آپ کو یہ بتانا ہے کہ اشفاق اور مہنید دین گیارہ اکٹوبر سے ٹھہرے تھے اور یہاں سے نکلے کب دیکھیں بلکل گیارہ تاریک کو دونوں یہاں پہ آئے ہیں اس کے بعد سے لگاتار یہاں پہ رہ کر کے جو ہے ریکی کر رہے تھے جس دن گھٹنا والے دن جو ہے انہوں نے گھٹنا کو انجام دیا اس کے بعد گھٹنا کو انجام دینے کے بعد یہ سیدھے یہاں پہ دوبارہ پھر آئے ہیں جو ہوتل ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ہماری جو درشک ہیں وہ بھارہ سمجھ چار کے وہ دیکھ پا رہے ہیں کہ یہی وہ خالسائن ہوتل ہے جہاں پہ جو وہ کاتل تھے کملیش کے وہ اسی جگہ ٹھہرے ہوئے تھے یہی گراؤنڈ فلور پہ یہ کمرہ نمبر G103 پڑتا ہے جہاں پہ یہ ٹھہرے ہوئے تھے یعنی ہتیاں کو انجام دینے کے بعد ہتیاں والے دن پھر وہ واپس آئے ہیں یہاں پہ کپڑے چینج کیے ہیں اور سارا سمان چھوڑ کر کے وہ یہاں سے پھرار ہوئے ہیں آئی ڈی جو انہوں نے یہاں پہ دی تھی اسفاق اور موندین یہ جو ہے فوڈو کاپی یہاں پہ خود اپنے ہاتھوں سے جو ہے انہوں نے یہاں پہ اس کو جو ہے بہتتا دیا تھا تو ایسے میں سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ جب گھٹنا والے دن پھر وہ واپس آئے اس کے بعد یہاں سے نکلے ہیں جیسا کہ ہوتل کے یہاں کرمچاری ہیں جو منیجر ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں اچھا ایک چیز اور جب گھٹنا کاریت کی گئی اس کے بعد جو ہے لگاتار یہ گھٹنا سرخیاں بنی ہوئی تھی تو کیا ہوتل مالک کو یہ جانکاری نہیں تھی کہ اس طرح کے کپڑے پہن کر کے کوئی آیا تھا اس طرح کے گھٹنا کو کاریت کیا گیا کہیں نہ کہیں لاپروائی سامنے دکھائی دے رہی ہے لکھنوں پولیس نے جو ہے کمرہ سیل کر دیا ہے اور جو سمان ہے وہ برامت کر لیا ہے اور اسی کے ادھار پر جو ہے اپنی جاج کی دیشا بڑھا رہی ہے اور یہ ماننا ہے پولیس کا کہ بہت جلد جو دونوں کاتل ہیں وہ گرفتار کیے جائیں گے ایک دوسری چیز انوپ آپ بہت بڑیاں بتا رہے ہیں ان ساری باتوں کو وستار سے آپ بتا رہے ہیں لیکن ابھی بھی سوال جس کتا سے کہ یہ ہوتل روم چھوڑتے کب ہے یعنی چک آؤٹ کب کرتے ہیں اس کے ساتھ میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں انوپ کیا اس ہوتل میں سی سی ٹی بھی کیمرے ہیں یہ جنب بتائیے باہر اور اندر دونوں طرف کیمرے لگے ہیں نہیں لگے ہیں وہ کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں دیکھیں بلکل ہوتل کے اندر جو سی سی ٹی وی کیمرے ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں لیکن وہ کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں یہ ابھی جو ہے یہاں کے جو مالک ہیں جن کا یہ ہوتل ہے خاصتہ ان وہ ابھی یہاں پہ موجود نہیں ہے تو جو منیجر ہے وہ تھوڑا سا جو ہے آسا ہے جو ستتی اتپن کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب مالک آئیں گے تو ساری چیزیں بتا پائیں گے وہ زیادہ کچھ جواب جو ہے میڈیا کے سامنے نہیں دے پا رہے ہیں حالانکہ پولیس نے جو ہے ان سے جو تمام جو دستاویج ہیں جو ریشٹر ہے جو آئی ڈی پروپ یہاں پہ دی گئی تھی کاتلوں دوارہ وہ ساری چیزیں یہاں سے جبت کی ہے تمام بیان بھی یہاں سے درچ کیے ہیں اور فورنسی کو جو پولیس کی ٹیم ہے وہ اپنا کام کر کے یہاں سے نکل چکی ہے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جن دن گھٹنا یعنی کمریش تیواری کی ہتھیا کو انجام دیا گیا انجام دینے کے بعد ہتھیارے ایک بار پھر اسی ہوتل میں داخل ہوئے ہیں روم میں رکے ہیں روم میں باقیدہ جو ہے انہوں نے کپڑے چینج کیے ہیں اس کے بعد اسی دن یہ بتایا جا رہا ہے ہوتل کرمچاریوں کی طرف سے کہ یہاں سے انہوں نے چیک آؤٹ کیا لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر گیارہ سے لے کر کے جس طرح کی اٹیوٹی رہی تمام چیزیں رہیں تو اس کو لے کے کہیں نہ کہیں جو ہے ساید ہوتل کرمیوں کو یا ہوتل مالک کو پولیس کی مدد کرنی چاہیے تھی اس کے علاوہ گھٹنا ہونے کے بعد ترنت یہ جو گھٹنا ہے وہ سرکھیاں بن چکی تھی یعنی اگر ہوتل کرمی ہوتل مالک جو ہے چاہتے تو ساید وہ مدد کر سکتے تھے لیکن انہوں نے پولیس کو کوئی سوچنا نہیں دی کہ اس طرح کے کوئی سکس ہیں جو یہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں ان کی جو ایٹیوٹی ہے وہ کافی سندگد ہے اور جب وہ سامان چھوچھال کے نکل گئے اس کے بعد پولیس کو بتایا گیا تو کہیں نہ کہیں لاپروہی بھی دکھائی دے رہی ہے کیونکہ تمام جو ہوتل مالک ہیں جو تمام یہاں پہ ہوتل بنے ان کی بھی جم میداری تائے ہوتی ہے نائتکتہ کے ادھار پہ ہر طریقے سے کہ پولیس کا وہ سہیوگ کریں جبکہ پولیس نے لوگوں سے اپیل بھی کی تھی کہ اس پورے ماملے میں اور بھارت سمچار نے جب دونوں کا ہولیا دکھایا تھا سی سی ٹی وی کائمرہ سامنے آیا تھا اس میں جو پھوٹیج دکھائی تھی ہے تو اپیل کی گئی تھی جنتہ سے پولیس سے کہ وہ پولیس کی مدد کریں ڈی جی پی اوپی سنگھ نے خود ہمارے چینل کے جڑیے جو اپیل کی تھی کہ ساید اس سے کوئی مدد ملے گی تو آخری یہ ہٹل مالک کیا کر رہے تھے یہ ہٹل پرساسن کیا کر رہا تھا کیا ان کی جمعے داری تائے نہیں ہوتی ہے کہ یہ ان دونوں کا ہولیا جو ہے وہ پولیس کو شیئر کرتے کافی دیر بعد جو ہے انہوں نے سوچنا دی اور یہی وجہ رہی کہ وہ بھاگنے میں کامیاب رہے رہا ہوں ایک چیز انوپ اور کلیر ہو رہا ہے آپ بلکل ٹھیک بات یہ کہہ رہے ہیں یعنی مرڈر کرنے کے بعد یہ دونوں نکل گئے ہوں گے چونکہ انہوں نے اپنے نا تو بیگ لے کر گئے ہیں اس سے یہ کلیر ہو رہا ہے کہ ان دونوں لوگوں نے چیک آؤٹ نہیں کیا ہے اور اسی لیے ہوتیل منیجر نے روم کو توڑا نہیں یا کھٹ کھٹانے کی کوشش نہیں کیا چیک آؤٹ نہیں کیا ہے چونکہ ان کے بیگ رکھے گئے ہیں انہوں نے گمراہ کیا گا ہوگا ضرور دیکھیں بالکل میں نے ابھی آپ کو بتایا کھل دے پہلے کہ جو ہوتیل مالک ہیں وہ ابھی یہاں پہ موجود نہیں ہیں ان کو بلائے گیا ہے وہ ابھی پہنچ رہے ہیں کچھ ہی دیر میں کیونکہ پولیس کے ساتھ وہ پہلے یہاں موجود تھے جو بھی پولیس کو جانکاریاں مہیا کرانی تھی وہ انہوں نے کرائی ہے اور جو تمام دستاویج جو ملے ہیں جو کپڑا ملے ہیں تمام چیزیں ملی ہیں وہ پولیس نے اپنی کشٹیڈی میں لیا ہے فورنسک ٹیم نے پورے کمرے کا باریکی سے ادھیان کیا ہے لیکن یہ واسطتہ ہے کہیں نہ کہیں کیونکہ اب یہ منیجر یہاں پہ ہیں وہ زیادہ کچھ بولنے کو راجی نہیں ہے لیکن یہ جرور ہے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ چیک آؤٹ نہیں کیا چیک آؤٹ کیا ہوتا تو سائد یہ سوچنا نہ دیتے بغیر بتائے کمرہ چھوڑ کر کے وہ فرار ہوئے ہیں اس کے بعد جب ان کو لگا ہے تب انہوں نے سوچنا دی ہے تو کہیں نہ کہیں لاپروائی دکھائی دے رہی ہے برہار پولیس کے لئے بڑی کامیابی ہے کمز کم وہ اس ہوتل تک پہنچی ہے جو گھٹنا سے زیادہ دوری پہ نہیں ہے یہ چھتر ایسا ہے جہاں سے اگر آپ گلیوں سے نکلیں گے تو سائد بہت زیادہ جو ہے کمریشتیواری کے گھر تک پہنچ جائیں گے جو دور یہ راول یہ ایک چیز سنجے آپ بنے رہی گا پلیس چکی انوپ ایسی جگہ پہ ہے بار بار سوال لے رہا ہوں میں آپ کے پاس آؤں گا آپ کو بنے رہنا ہے انوپ یہاں سے کمریشتیواری کا گھر کتنی دور ہے کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں اندازہ ہی دیکھیں بلکل میں بلکل بتاؤں گا مجھے لگتا ہے ساید ڈیر سے دو کلومیٹر کی دوری ہے یعنی ڈیر سے دو کلومیٹر کی دوری میں جو تمام راستے ہیں یہاں پہ بہت کنجسٹیٹ گلیاں بھی پڑتی ہیں ساتھ ہی اگر آپ سیدھے جائیں گے تو وہ ناکہ تھانا پڑ جاتا ہے جس چھیتر میں کلومیٹر کی دوری پہ یعنی جو کلومیٹر کی دوری پہ یعنی جو کھرسید باگ جو کالونی ہے اس کا پورا ایریا اور ہوتل کی جو دوری اگر آپ مان لیں تو دھائی سے تین کلومیٹر کے بیچ میں ہے ساری چیزیں تو جو تونوں کاتل گیارہ تاریخ کو یہاں پہ آئے تھے رات میں ان کا پورا فل پلاننگ کے ساتھ یہاں پہ آئے تھے کی کیسے ان کو ریکی کرنی ہے اور انوپ چیز اور ایک ایک راستے دیکھیں پورا ریکی کرنے کے بعد پوری پلان کر کے انہوں نے اس پورے مڈر کو انجام دیا اور اس کے بعد ان کا مقصہ تنیاز ہے بھاگنا اور وہ نکل بھی گئے بہت بہترین ریپورٹنگ ہے انوپ کمار آپ کی لیکن بھارت سماچارت کے درشک یہ آگے آپ سے امید کرتے ہیں کہ جو سچریف فوٹیج ملے گا وہ سب سے پہلے ہمارے درشکوں تک پہنچے گا سنجے سنگھ چوہان سنجے سنگھ چوہان کیا ابھی بھی ملاقات کا دور جاری ہے بلکل راول جو جو ملاقات کا دور ہے وہ ابھی بھی جاری ہے ڈی جی پی اوپی سنگھ بھی پانچ کالی داس پہنچے ہیں ملاقات کے دور آنچونکی کیا اپ ڈیٹ ہے پوری گھٹنا کرم میں گجرات سے اور لے کر کے یو پی کی پولیس لگاتار سمپرک میں کتنا کیا پروگریس ہوئی ہے پورے حتی اکان میں اس معاملے کو لے کر کے بھی سی ایم کئی نہ کئی ان سے وعدہ کریں گے اور بتائیں گے کہ بہت جلد ہی جو آروپی ہیں ان پر کاروائی کی جاری ہے اور بہت جلد سلاکھوں کے پیچھے ہوں گے کیونکہ سی ایم یوگی آزکتان نے لگاتار کل ہی بتا دیا تھا کہ کسی بھی قیمت پر ایسے لوگوں کو بقصہ نہیں جائے گا جو سماج میں ڈر اور بھائی کا ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ڈی جی پی مطمئن کیا جائے انہیں بسواس دیا جائے کہ یہ سارے مدے آپ کے حل ہو گئے ہیں باقی جو ٹیکنیکل بندوں ہیں جن پر کام کرنے کی ضرورت ہے اس پر وقت لگنے کی بات ہے اس پر بھی بچار بیورس چل رہا ہے وہاں پر تمام ادھکاری پر مقصدی اس طرح کے اور مقفنتی کارالے کے بھی ادھکاری وہاں پر محدود ہیں تو دیکھنے والی بات یہ ہے کہ آپ جب یہ نکلیں گے تو دیکھ رہی یہ ہوگا کہ جو گیارہ بندوں گیارہ بندوں میں سب سے زیادہ بندوں حل ہوئے ہیں اور کون کون سے بندوں باقی رہ گئے ہیں جو آنے والے سمیہ میں حل ہوں گے سوال راول اور ہے میں آپ کے سوال سے اتر جا کر کے ایک لائن میں کہنا چاہوں گا بلکل کہیے چار بار آلم بھاگ میں ککرمتو کی طریقے سے ہوتل سکولے ہیں وہاں چار سو سوپے سے لے کر کے اور وہاں جارت کے روم مل جاتے ہیں جن پر فرضی آئیڈیو کے طرح پر تمام ایسے جو کام ہیں وہ وہاں پر کیے جا سکتے ہیں کئی نے کئی استانی جو پولیس اور پرساسل آروپ نہیں لگا رہا پر کئی نے کئی ڈھیلائی جو بڑھتی جاتی ہے اس کی وجہ سے ایسے تمام لوگ بہری آ کر کے فرضی آئیڈیس سے یا پھر تمام ایسے جمع کر دیتے ہیں جن کا کوئی مقصد دیوبتہ کی جاتی ہے اور وہاں رکھ کر کے وہ گھٹاوں کو انجام دیتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی راشتری تیوار ہوتا ہے پندہ سب سے تمام جاگوٹا بھیان چلا جاتے ہیں لوگوں کو سر سے ابھیان دکھائی جاتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں یہ ایسے ہوتل یہ کمجور بناتی ہے یہاں کی پولیس کو یہاں کی گھٹا کمجوردار کرنے کے لیے کوئی بھی آئے تین سو چار سن میں جا کر کے ہوتل میں رکھے گا اور گیارہ گیارہ کو پہنچتا ہوتا ہے سنجے سنگھ چھوارہ بندو ناصبہ کملیس جی جتے بھی معاملے ہوا کرتے ہیں آسکوار جنے کے سارے معاملوں کم لوگ دیکھتے تھے تو ہم لوگ کا جو پریوار نے ہم لوگ کے بھروس جنا ہے ہم لوگ بنایا ہم لوگ ان کے پر جو نو بندو پر سمجھوتا ہوا تھا اس میں کچھ بندو بڑھا کر کے ان سے ساری باتیں ابھی رکھیں گے ہم لوگ جو پورے مانگے تھی جیسے ان کے لڑکے کو نوکلی اچھت محافجہ دوسری جل سے جل پکڑے جائے تو ان کے اپر مکرمہ جو نئے بندو ہے ان کو دوسریوں پر مکرمے چلوا جل جل جگہ اور تمام جو ہاں پریوار کے ساتھ ہے تو یہ کملیش تیواری کے پریجن ہے جن سے سنجے سنگھ چوہان نے تھوڑی در پہلے باتشیت کی تھی حالان کی ابھی میٹنگ چل رہی ہے مکرمنتری یوگی عدد تنار اور کملیش تیواری کے پریجن کے بیچ آپ کو یہ بھی بتا نو پہلے مانگ تھی اور تین اور بڑھا تھی اور انوب کمار کے پاس میں پہلے چلنا چاہوں گا انوب کمار کیا میڈیا اندر ہٹیل کے اندر جا سکتی ہے اور اس پورے ہٹیل کو سیز کر دیا گیا ہے چونکہ مجھے باہر کوئی پولیس کرمی نہیں دکھ رہا ہے آپ جو ہوتل اس کو سیز نہیں کیا گیا ہے اس کو سلیل نہیں کیا گیا ہے پولیس یہاں پہ آئی تھی جو جی ون جی رو تری جو مگر کمرا نمبر ہے ایک سو تین اس میں جو ہے پوری جاج کی ہے کاتلوں کے جو کپڑے تھے جو سمان تھا اس کو جو اپنے کبجے ملیا ہے فورنس ٹیم نے بار ایک س پورا دھن کیا آپ اس کمرے تک پہنچے تھے جو اس کمرے کے باہر تک میں رہول یہی ساب کروں گا کہ اس کمرے کے باہر تک پہنچا اور میں نے جو منیجر اندھ بیٹھے ہیں خالتا ان کے ان سے بات کرنی کوشز کی لیکن وہ کہیں نہ کہیں جو ہے اس میں نہیں ہے اور انہوں نے ساب کہا کہ ہٹل مالک ہیں انہوں کو سوچنا دی ہے ابھی وہ آ رہوں گے تو آپ ساری چیزیں بہتر سے بتا پائیں گے لیکن یہ جرور بتایا کہ 11 تاریخ رات میں دونوں آئے تھے اس پاک مویند دن انہوں نے کمرہ جو ہے جی ون جی رو تیری جو ہے یہ پہ بھوک کر آیا تھا اس کے بعد یہ رکھے تھے یعنی ایک ہفتے کا رہا ہے بیچ کا اس بیچ جو انہوں نے بارکی سے ریکی کی ہے پورے چھتر کو سمجھا ہے کھوکی باہر سے آ کر مانا جا رہا ہے کہ یہ لوگ رکھے تھے تو اپنے منصوبے کو انجام دینے کے لیے پورے چھتر کاؤنو نے یہاں پہ بارکی سے ریکی کیا ہے ایک گلی دیکھئی ہے کم لیس کی گلی جانا ہے اس کے بعد گٹنا کو انجام دینا ہے اور انجام دینے بعد جو اسہ ستھتی میں ہے انو منیجر ان پر بہت بڑی ذمہ داری ہے بہت سوالوں کے جواب انہیں دینے ہوں گے کیا انہوں نے یہ بتایا کہ اشرف اور مہین الدین کے انہوں نے کون سے کاغذات مانگے جس بیہاب پر انہیں ہوتل دیا گیا ہوتل مالک ہوتل مالک آئیں گے ہوتل مالک آئیں گے اور چیک آؤٹ آپ جیسا بتایا کہ چیک آؤٹ نہیں کیا وہ سیدھے گھٹنا کو انجام دینے کے باد یہاں پر آئے انہوں نے اپنا کپلا چینج کیا جو بھگو کپڑے پہن کے ہتیا کان دینے گئے تے اس کو یہاں کیا اور ساری چیزیں آئے جیٹی جو اسی طرح چھوڑ کر کے وہ کیا گیا ہے وہ پہنچ کر آپ بتا رہے چونکہ کسی بھی میڈیا کر میو کو اندر جانے نہیں دیا گیا یعنی پولیس نے یہ ویڈیو جاری کیا ہے چلی بہت ہی سوال لیکن ہمارے ساتھ سنجے سنگھ چوہان لگاتار جڑے ہیں سنجے سنگھ چوہان میرا آپ سے یہی سوال ہے یہ آپ کو کیا یہ لگ رہا ہے آپ جرح بتائیے گا یہ بیزول پولیس کے دورہ دیئے گئے ہیں یا میڈیا کرمیوں کے دورہ آپ لوگوں کے دورہ بلکل جیسے پولیس کو یہ سوچنا ملی ہوتل خالصہ میں یہ لوگ روکے تھے اور وہاں پر کمرے میں جب میڈیا تک پہنچے ہیں اور پولیس نے بھی اپنے کچھ خاص جو جاننے والے ہیں ان تک وہ خود پہنچا ہے سنجی سنجی چوہان آپ نے بتا دیا لگ بگ یعنی سورس کے آدھار پر یہ جاری کیے گئے ہیں یہ دیکھئے یہ وہی ڈریس ہے جس کا استعمال کیا گئے تھا قتل کے دوران اور آگے بڑھیں گے پردیس کے اپنکھ منتری کیشو پرساد مور نے کملیش ہتھیا کان پر ایک بڑا بیان دیا ہے اپنکھ منتری کیشو پرساد مور نے دوش کا خلاب کٹھوڑ کٹھوڑ کار روائی کی جائے گی گھٹ نیندنی بتاتے ہوئے ڈیپوٹی سی ہم نے آروپیوں کی جل گر اپتار کی بات کہی ہے اپتر پردیش کی پرساد مور جی سر کملیش تیواری ہتھی کان کو لے کر بہت کرکری ہوئے پولیس کی بھی پرساس کی بھی اور سرکار کی بہت دکھت گھٹنا ہے ہم جس پرکار سے پریوار دکھی ہے سرکار بھی دکھی ہے سماج بھی دکھی ہے اور ان کے جو دوسی جو دوسی ہیں ان کو کٹھوڑ سے کٹھوڑ جو دنڈ دلانے کا کام سرکار کے مادیم سے ہو سکتا ہے آج کملیش تیواری جی پریجن مانی مکمتری یوگی آدیت ناجی سے بھی مل رہے ہیں ان کی انہیں جو مانگے ہوں گی وہاں پر رکھیں گے اور سرکار کی پوری پوری ہو چکی ہے چیپ جسٹس کی ادھاکشتہ والی پانت ججو کی پیٹ فیصلہ سرکشت رکھا ہے وہ فیصلہ ابھی لکھ رہے ہیں سترہ نومبر سے پہلے مندر معاملے میں فیصلہ آنے کی امیجت آئی جا رہی ہے ربی سرراب نے ہندو مہا سبھا کی وکیل حری شنکر جائن جی ان سے بات چیت کریں سر سب سے پہلے آپ کا بھار سمجھ میں بہت بہت سواگت ہے آپ لوگ نے سنوائی کہ اسکن پران قرآن یادتریوں کا ویورد دیا اور کیا کیا مکھے دلیل آپ رکھے ہی اس پورے معاملے میں دیکھئے بھگوان رام کا جن آج سے آٹھ لاک سال پہلے تریتا یک میں ہوا تھا بہت پرانی سمجھ کی بات ہے اور آٹھ لاک سال سمجھ بہت لمبا ہوتا ہے اس بیچ میں جتنے وید پران اس مرتی اور اپنشد جتنے بھی دھرم شاستے ہندو کے سب کوڑ سامنے لائے گئے واسطہ میں بھگوان رام کا جن مجدیہ میں ہوا تھا اس بارے میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے بھگوان رام دسترد کے پتر تھے اس میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے دسترد کا مال تھا رام کوٹ اس کو رام کوٹ بولتے کوٹ مال درگ درگ یعنی مال اس میں کوئی ڈسپیوٹ میں ہشتھ ڈیا کمبنی نے یہاں پر راج ثابت کیا ایس اس کے بعد انگریزوں نے شروع کیا کہ یہ یہاں پر بابری مسجد بابر نے بنوائے تھا اور تب سے لے کر آج تک لڑائی چلی آرہی ہے اس کے پہلے ہندو لگاتا پوجا کرتا رہا ہے اس جگہ پر آدھی پتے میں تھا اور کوئی ریسپیوٹ نہیں تھا سب سے پہلا بیورہ ملتا ہے کسی بھی کتاب ملتا ہے ویلیم فنچ کا ویلیم فنچ یہاں پر باہری ٹریویلر تھے وہ 1608 سے 1611 کے بیچ میں رہے انہیں لکھا ہے کہ راما کیسل کیسل مانے محل بلکو ٹوٹی پوری حالت میں گرا ہوا پڑا ہوا ہے گرا ہوا پڑا ہوا ہے گروئنس اور وہاں پر پندے جڑتے ہیں اور ہندو جڑتے ہیں پوجا پاٹ ہوتی ہے اس بات کو انہوں لکھا ہے اس کے بعد جو سب سے بڑی بات ہے اب الفجل جو کہ اکبر زمہ میں ہوا تھے پندرہ سوٹھانوے میں انہوں ساپ لکھا ہے نورات منائی جاتی ہے رام نومی منائی جاتی ہے ہندو پریقرمہ کرتے ہیں اور یہاں ہندو بھاری ماترہ میں اکترد ہوتے ہیں اور یہاں پر ہندو اس جگہ کو جنوستان مانتے جو ساری کہانی شروع ہی ہے وہ اٹھارہ سو چھپن کے بعد جب ہندو بھاری آبت آیا تو پہلا کام کیا کہ وہاں پر انر کوٹ یار آؤٹر کوٹ یار تھی بیچ میں ریلنگ لگا دی اور مسلمان اندر جائیں گے ہندو باہر چب اترے پر رہیں گے یہ انگریزوں کی دین ہے انگریزوں نے مسلمان اکسا کہ کہ ہماری مسجد ہے اور اس کے بعد سے لے لڑائیاں شروع ہی تمام طرح کے کیس ہوئے اور مسلمان کی بھاؤنا کو بھارا گیا اور ان کو بتلایا گیا کہ اس کو خلیم کیجئے اور اس لئے اس لئے آج مسلم لڑتے آرہے مسلمان یہ بھی مانتے ہیں کہ بھاگوان رام کے جنرم اسٹھان نہیں ہے بھائی بات کا ڈسپیوٹ ہے کہ آپ لوگ نے آوٹر کوٹ آرہے پہ کہ کہ اگر نہیں مانتے کہ وہ احسان نہیں کر رہے ہیں وہ باہر سے آئے ہندوستان کا افصائت ہے جو دھرم ہے وہ بہت آدھکال سے ہے اور اس میں لکھا ہے جو دھرم آرہ چیز کو جنبستان وہ ہندو مانتے چلی آخری سوال مدہستہ کی بات مسلم پکشکاروں کی طرف سے آرہی اور وہ دو دھڑے میں بٹا دکھ رہے ہے ایک دھڑا جو ہے وہ کہ رہے کہ سپریم کورٹ سے ججمنٹ آنا چاہیے تو آپ کس طرح سے اس پوری گھٹا کرم دیکھ ہم کبھی سمجھوتا نہیں کر سکتا ہم اپنے رام کو نہیں چھوڑ سکتے اپنی جن مو میں چھوڑ سکتے اگر مسلمان ہے تو اس کے لئے ہم اتنی لڑنا ہے اس کو نہیں چھوڑ سکتے ججمنٹ ریزر کے بعد اس کا کوئی مطلب نہیں ہے بالکل ہم سے بات کرنے شکریہ کس طرح سے عدیہ معاملے میں سنوائی ہوئی اور کہاں اب یہ مقام آ کر کھڑا ہو چکا ہے کہ سپرن کورٹ فیصلہ لینے کی کگار پر کھڑا اور دوسری طرف مددستہ کی بات کی جاری ایسے میں مددستہ کا کوئی بھی معنی نہیں رہ جاتا ہے سپرن کورٹ کی آخری سوالوں کو پوچھا ہر شنکر جین سے اس ملٹن میں فیلال کے لئے نمس کار